یہی وہ اس تھان تھا جہاں سے مہارانی کملہ پتی نے کود کر اپنے پرانوں کا بلیدان دیا تھا راجنیتک روپ سے وہ بہت ہی بدھیمان تھی جانے کی مہارانی کملہ پتی کے پتی کی ہتھیا کر دی اور مہارانی کملہ پتی کی سینہ ماری گئی مہارانی کملہ پتی نے اپنے سواب ایمان کی رکشہ کے لیے جل جاؤہر کی ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ہم ہیں آج رانی کملہ پتی کے محل کے بلکل سمیپ اس طرف ہے کملہ پارک مہارانی کملہ پتی کے نام پر ہی اس پارک کا نام کملہ پارک رکھا گیا ہے اور بلکل ٹھیک پیچھے چھوٹا تعلاب ہے پہلے یہاں کولان سندی کی دھارہ بھاہ کرتی تھی رانی کملہ پتی محل کا کچھ بھاگ آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں پھر بھاگ دیکھنے کے لیے ہم محل کے اندر آپ پرویش کریں گے یہاں کا مکہ پرویش دوار ہے اور پرویش دوار کے باہر ہی کچھ نردیش یہاں پر لکھے گئے ہیں محل کے اندر جیسے ہی آپ پرویش کریں گے آپ کو جانکاریوں کے سوچناوں کے کچھ بورڈ دکھائی دیں گے ان جانکاریوں کے انسار اس محل کا نرمان لگ بھگ ایک ہزار سال پہلے مہاراجہ بھوج کے شاسنکال میں ہوا تھا مہاراجہ بھوج نے سیکڑوں ندیوں کو اکٹھا کر کے اور بڑے تعلاب کا نرمان کروایا تھا جسے کی بھوستال بھی کہا جاتا ہے اور بھوستال کے بالکل سائڈ میں ایک لمبے محل کا نرمان ہوا تھا ایک بڑے قلعے کا نرمان ہوا تھا اور اسی قلعے کا یہ ایک انش تھا جسے کی مہارانی کملہ پتی نے سترہ سو بائس میں جیرنوں دھار کر کے محل بنوایا تھا اس محل کی دیکھوال اے ایسائی یعنی کی بھارتی پورا تتو سرویکشن کرتا ہے یہ لگ بھگ سترہ آوی ستابدی کی توپ ہے اور اس توپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندر نکاشیاں بنائی گئی ہیں یہ توپ کا اگلا حصہ ہے جہاں سے باروت کے گولے نکلتے تھے یہاں کچھ پراجین مورتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں اس محل کے بارے میں کچھ جانکاریاں دی دیں ہیں ورطمان سمیہ میں رانی کملہ پتی محل کا یہ پریسار بہت وشعال نہیں ہے یہ بہت ہی چھوٹے سے ایک شیطر میں ہے سامنے بلکل کملہ پارک ہے جو کی مہارانی کملہ پتی کے نام پر اس ثابت کیا گیا ہے اور یہ دو منجلہ امارت ہے جسے رانی کملہ پتی محل کہا جاتا ہے اور محل کے بلکل پیچھے محل کا ہی کھنڈہر حصہ ہے حالانکہ یہ کبھی اپنی بھاب یا وستہ میں رہا ہوگا لیکن اب یہ پوری طرح سے کھنڈہر اور جیرن شیرن ہو چکا ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو دور تک پیچھے تک بلکل محل کی دیوار جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مہارانی بھوج نے ایک بڑے پریسار میں کلے کا نرمان کروایا تھا پانی سے سرکشہ کے لیے ان وشال باند کا تٹ بند کا نرمان کروایا گیا تھا تاکہ یہ کلے پوری طرح سے سرکشد اور ابھید رہیں مہارانی کملہ پتی محل کا حصہ بس اتنا ہی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے تو تھوڑا صاحب مہارانی کملہ پتی کے جیون کے بارے میں بات کرتے ہیں مہارانی کملہ پتی کا ویوہ گونڈ شاہ سکھ سورت سنگھ کے پتر نجام شاہ کے ساتھ ہوا تھا مہاراجہ سورت سنگھ جو کی نجام شاہ کے پتہ تھے وہ گنورگڑ کے شاہ سکھ تھے گنورگڑ بھوپال سے لگوک پچاس کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے نجام شاہ کی سات پتنیاں تھی اور ان سات پتنیوں میں سے ایک تھی مہارانی کملہ پتی راجنیتک روپ سے وہ بہت ہی بدھیمان تھی اسی کارن سے نجام شاہ کی امرتیوں کے بعد بھی انہوں نے گنورگڑ کے اور بھوپال کی اس ریاست کو اچھی طرح سے سنبھالا اور اسے سمرد اور انت بنایا گنورگڑ کے شاہ سکھ راجہ نجام شاہ کا بھتیجہ آلم شاہ تھا نجام شاہ کے پاس اس تھی تھی ایک چھوٹی سی ریاست باری کا شاہ سکھ نجام شاہ کی سوج بوجھ کے دورا ان کے راج میں ہو رہی خوشحالی اور انتی سے وحدویش کرنے لگا تھا اسی کارن گوجن میں وش ملا کر شاہ کی جانے کی مہارانی کملہ پتی کے پتی کی ہتیا کر دی اور شڑیندر پوروک ان کے گنورگڑ کے راجی کو ہڑپ لیا جس کے بعد مہارانی کملہ پتی کو اپنے پتر نوال شاہ کے ساتھ بھوپال کے اس قلعے میں آنا پڑا مہاراجہ بھوچ کے سمعے میں بنوایا گیا یہ پورا محل رانی کملہ پتی کے سمعے تک جیرن شیرن ہو چکا تھا اور مہارانی کملہ پتی نے اس محل کا پنر نرمار کر کے اسے بھوے روپ پردان کیا تھا اور وہ اپنے پتر کے ساتھ یہی رہ کر اپنے راج پاٹ کو چلانے لگی تھی مہارانی کملہ پتی اپنے پتی کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے انیفوں پرکار سے یوجنائے بناتی تھی لیکن دربھاگے سے ان کے پاس نہ ہی دھن تھا اور نہ ہی سینہ تھی اسی سمعے بھوپال کے پاس استحت ایک اور ریاست جگدیشپور میں ایک افغانی لوٹیرے دوست محمد خان نے ادھکار کر لیا تھا جگدیشپور کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں جگدیشپور کا کس طرح سے نام بدل کر دوست محمد خان نے اسلام نگر اس کا نام کر دیا تھا اور وہاں کی عمارتوں کو کس طرح سے توڑ مروڑ کر ان میں کلہ کرتیوں کو اور سن رچناوں میں بدلاؤ کروایا تھا وہ بھی ہم نے اس ویڈیو میں دکھایا تھا جگدیشپور میں جب اس نے گوڑ خاصکوں کی ایک ریاست کو تباہ کر دیا اس کے بعد اس نے مہارانی کملہ پتی سے سمپرک کرنے کا پریاز کیا اور مہارانی کملہ پتی نے ایسا ویچار کر کے کہ میں اس کے مادھیم سے اپنے پتی کی موت کا بدلہ لے سکتی ہوں مہارانی کملہ پتی نے اس سے سندھی کی سندھی کے بعد دوست محمد خان نے گنورگڑ کے قلعے پر حملہ کی گنورگڑ میں حملہ کرنے کے بعد اس نے وہاں بھیانک تباہی مچائی اور نجام شاہ کی ہتیا کر دی مہارانی کملہ پتی کے پتی کی ہتیا کا بدلہ تو پورن ہو گیا اور مہارانی کملہ پتی کا پتر نوال شاہ گنورگڑ کا شاسک بنایا گیا لیکن جس طرح دوست محمد خان نے جگدیشپور کی خوشحال ریاست کو تباہ کر دیا تھا ٹھیک اسی طرح سے اب اس کی اگلی نجر مہارانی کملہ پتی کی اس ریاست پر ان کی دھن دولت پر اور ان کی خوبصورتی پر آٹکی تھی مہارانی کملہ پتی نے اپنی ایک چھوٹی سی سینہ اس سے یدھ کے لیے بھیجی دور بھاگ سے چھوٹی ٹکڑی ایک بڑی سینہ کا سامنا نہیں کر سکی اور مہارانی کملہ پتی کی سینہ ماری گئی جس کے بعد مہارانی کملہ پتی نے اپنے سوابیمان کی رکشہ کے لیے جل جوہر کیا حالانکہ آپ نے خودہ پر میواڑ آدھی کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہاں اگنی جوہر کیا گیا تھا لیکن مہارانی کملہ پتی نے جل جوہر کیا تھا اس سمیے یہاں سے کولانس ندی کی ایک دھارہ نکلتی تھی مہارانی کملہ پتی اس بہتی ہوئی تیور دھارہ میں سوایم کود گئی اور انہوں نے اپنے پرانوں کا بلیدان دے گیا مہارانی کملہ پتی نے کود کر اپنے پرانوں کا بلیدان دیا تھا مہاراجہ بھوز نے بنوایا تھا اس باندھ کو اس تٹ بندھ کو بنوایا تھا اور آج بھی یہ اتنا سدھرڑ اور مجبوط ہے یہ ہے مہارانی کملہ پتی کے محل کا پیچھتا حصہ اور پیچھے کا حصہ جو ہے یہ بھی محل تھا دیکھیں مرتبان سمیہ میں بس یہ پورا حصہ ہی کھنڈہہر میں پریورتیت ہو چکا ہے یہ ہے رانی کملہ پتی سیتو رانی کملہ پتی سیتو کے بلکل سائیڈ میں اس چھوٹے تالاب میں مہارانی کملہ پتی کی مورتی اس تھاپیت کی گئی ہے تو ہمارے سامنے آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ مہارانی کملہ پتی کی مورتی اس تھاپیت ہے تو آپ اس ویڈیو کو کرتے ہیں سماپت آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس یاترہ میں دانیوار